بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس بک کا شیطانی حملہ فیس بک کا نیا نام میٹا رکھنا اور لامتی نشان بدلنے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے کیا آپ اس گناؤنی سازش اور انسان دشمن وار سے پردہ اٹھا دیکھنا چاہتے ہیں اصل میں فیس بک کا نیا لامتی نشان پام سمیت نامی ایک عورت جو 1878 لندن میں پیدا ہوئی آرٹسٹ جادوگری اور لامتی نشانوں کی بناوٹ میں ماہر سمجھی جاتی تھی اس کے ایک لامتی کتاب دی میجیشن میں جادوگروں کے سر پر موجود نشان سے لیا گیا ہے کہیں نہ کہیں پام سمیت کا تلق شیطانی تنظیم سے جا کر ملتا ہے کیونکہ یہ عورت ہمجنس پرست بھی تھی اور نسل پرست بھی اس فید پام کو ہر لحاظ سے عالی اور برتر سمجھتی تھی اس دور کے لوگوں کی گواہی کے مطابق اس پام سمیت کی دوسری عورتوں سے جسمانی تلقات تھے اس پرفتن دور میں ہر لحاظ سے انسانیت کو شیطانیت میں بدلنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے جب لاکھوں کروڑوں لوگ فیس بک سے منسلک ہیں تو ایسے وقت میں اس کا نام اور علامتی نشان بدلنا یعنی کروڑوں لوگوں کو شیطانیت کی طرف دعوت دینا ہے لوگوں کے روجانات کو شیطان کی خواہش کے مطابق بدلنا ہے اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے فیس بک کی طرف سے گے ایپ یعنی ہم جنس پرستوں والی اپلیکیشن ہر خاص و عام کے سامنے آتی رہی ہے جس سے کھلے عام اس فیلے بد کو پروموٹ کیا جاتا رہا ہے اور اس کو بے ایپ بنا کر عوام کو شیطانیت کی طرف بلایا جا رہا ہے ہر ایک پر ایمان کی حفاظت کی فکر اور ممکن حد تک فتنہ ہائے زمانہ کی سر کو بھی لازم ہے سوشل میڈیا فیس بک ورڈ سیپ یوٹیوب وغیرہ کو وقت گزاری کے لیے استعمال نہیں کریں بلکہ حدت المقدار اسلام و انسانیت کی حدمت کے لیے استعمال کریں ورنہ آنے والی نسلیں کس حد تک انسانیت سے گر کر شیطانیت کے گڑے میں گم ہو جائیں گی کچھ نہیں کہا جا سکتا